ایتھیس سے بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کا ہسٹری پہ کوئی اچھا ایمپیکٹ نہیں ہوگا اور لوگ ان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھیں گے آپ کے سامنے تارک فتح کی ڈتھ ہو گئی ہے تارک فتح کو کون اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے کوئی اس کو کوئی اس کی رسپیکٹ نہیں ہے ہندوتوائی اس کی باتوں کو use کرے گی اصل میں اگر آپ دیکھیں گے جن لوگوں کو اس کی باتوں سے کچھ سیکھنا چاہیے تھا اور اگر وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ improve کریں تو وہ تو نہیں کریں گے تو ہسٹری میں اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں جو کہ اس طرح کی جوانا حرکتیں کرتے رہتے ہیں ان کی کوئی long run میں کچھ نہیں ہوتا ہسٹری سب کچھ filter out کر دیتی ہے اصل میں اگر ہم یہ سمجھیں گے کوئی بہتری کی workforce بننا ہے تو وہ تو نہیں ہے ایسے لوگ نہیں بٹ میں نے یہ observe کیا کہ if you look up at ex-christians and ex-hindos یہ تو کافی مطلب کٹا rationalist ہیں ان کا تو مطلب یہ کافی اچھا work کر رہے ہیں they are not stuck to muslims or christian missionaries i mean or hindut wars they are doing the great work so i am just disappointed that why can't these so called ex-muslims do the same thing مگر ex-muslims میں بھی لوگ اچھے تو ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں جیسے کہ جو vocal figures ہیں جو vocal figures ہیں جو youtube اور social media پر دنیا میں ایسے ex-muslims بہت جا رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں youtube تو کال کی پیدائش ہے اب یہ حاجی بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے کام کام کیا مجھ سے پہلے کہ یہ ایکٹیوست ہیں غلام رسول ہیں ہمارے پاس اور ہمارے بہت سے دوست ہیں سارے ex-muslims ہیں وہ اپنی جنون اصل میں problem یہ نہیں ہے جو ex-muslims صرف اپنے مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ جو main purpose ہے وہ یہ ہے یہ اپنے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور وہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ شروع سے کر رہے ہیں اور انہوں نے ہزاروں لوگوں کو بدلے انہوں نے کوئی کام لوگ نہیں بدلے اب اگر میں بات کروں آسن بھائی کی وہ بھی تو ex-muslim ہیں مگر وہ وہ والے ex-muslim نہیں ہیں جو کہ ہندوتوا کی گود میں بیٹھتے ہیں ہندوتوا کی گود میں وہ اس لیے بیٹھ رہے ہیں ان کو آپ سمجھیں بھی نہ ان کو آپ ناکام ایکٹر کہہ لیں ان کو آپ فرادیا کہہ لیں جو بھی کہہ لیں ان کا یہ چکر ہے وہ صرف ایکٹیویسٹ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں بھائی وہ ایکٹیویسٹ نہیں ہیں ایکٹیویسٹ وہ ہے جیسے کہ ابھی تھوڑی در پہلے بات حاجی بھائی کر رہے تھے کہ ایکٹیویسٹ تو وہ جو کہ مشکل آئے تو وہ ڈبل اپنی کوشش شروع کر دیتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا مین جو چیز ہے وہ یہ ہے اور یہ یاد رکھیں مسلمانوں کی تقدیر وہ ایکس مسلم بدلیں گے جو کہ مسلمانوں کو سکھانا چاہتے ہیں وہ ہندوتوا کے ہاتھ میں بیپنز نہیں بنا رہے جو بہت سے ایسے ہیں جو یہاں پہ یہ اصل میں ہندوتوا کو کارتوس دے رہے ہیں بنا بنا کے کہ وہ چلائے ٹھیک ہے یہ آرگیومنٹس جو بناتے ہیں سارے جو باتیں کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ہندوتوا کے لیے ہوتی ہیں جنون مسلم کے لیے نہیں ہیں میرا مقصد یہاں دوسرے لوگوں کا مقصد کیا ہے جو کہ جنون لوگ ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوتوا کو بتائیں کہ اسلام کتنا ہو رہا ان کا یہ مقصد ہے کہ مسلمان کو سمجھائیں کہ یار آپ کی ideology غلط ہے آپ کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت اور وہ آپ مسلمان سے دشمنی کار کے نہیں بنا سکتے وہ آپ مسلمان کے ساتھ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یار میں تیرا بھلا چاہتا ہوں میں تیرا دشمن نہیں اور ہمیں بننا بھی نہیں چاہیے ان کا دشمن ہم ان کے دشمن نہیں ہیں ہم ان کے دوست ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ بدلیں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو بدلنا چاہیں اور آپ اسے گھن گولی مار دیں اور کہیں چال اب تو بدل جا ایسے تھوڑی بدلے گا ایسے تو وہ آپ کا دشمن بنے گا اور ایسے لوگ ہمارے لیے پرابلم ہیں پرابلم یہ ہے کہ میں اگر جانون بات بھی کر رہا ہوں تو ایسے بندوں کی بات سے کوئی مجھے بھی براش آف کر دے گا کہ اوہ جی غالب شالب تو یہ سارے ہندوتوہ کے ایجنٹ ہیں کیونکہ فلاں بندہ جو ہے وہ پاکستونی ایکس ملہد وہ ہندوتوہ کا ایجنٹ ہے وہ تو برام سے مجھے بھی براش آف کر دے گا وہ حاجی بھائی کو براش آف کر دے گا اوہ یہ تو سارے ایسے ہیں جس بندے کو کسی نے کہنا نا کہ سارے ہندوتوہ کے ایجنٹ ہیں اس نے تھوڑی یہ دیکھنا کہ حاجی بھائی جو ہے وہ تو ہندوتوہ کے ایجنٹ نہیں ہے نا بھائی وہ تو جنورلی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بندے نے یہ تھوڑی دیکھنا اس نے یہ دیکھنا ہو یار یہ تو سارے ہی ایسے ہیں وہ چھوڑ کے وہ کبھی دوبارہ آپ کی بات ہی نہ سنے گا ٹھیک ہے تو مین پرپس یہ ہے لوگ بات ہماری تب سنیں گے جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ یار ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں یہ مین بات ہے اور ایک بات بہت سارے دوست ہمارے ایکس مسلم بن جاتے ہیں ہمارے بہت سارے مجھے سنیں گے اور لوگوں کو سنیں گے وہ اسلام چھوڑ دیں گے مگر اس کے بعد ان کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ یا آپ کی جس انوائرمنٹ میں پاکستان میں آپ رہتے ہیں وہ اس لیے امپروو نہیں ہوگی کہ کچھ ہندوتو بادی جو ہیں وہ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ تب امپروو ہوگی جب پاکستان میں جنون چینج آئے گا اور پاکستان میں جنون کو پاکستونی ایکس ملہد نہیں لے کے آئے گا پاکستان میں جنون چینج وہ لے کے آئے گا جو کہ جنونلی لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے یہ پاکستان میں دیکھیں ہمارا کننڈرم کیا ہے پاکستان میں ہندوستان کے لیے نفرت پائی جاتی ٹھیک ہے اور کسی بھی بندے کو ہندوستانی ایجنٹ ثابت کر دینا بہت آسان سی بات ہے کوئی پرابلم نہیں آرام سے ہو جائے گا وہ جب آپ اسے کہیں گے ہندوستانی ایجنٹ ہے اس کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے پاکستان میں تارک فتح کی بات کی پاکستان میں کوئی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے جو اس طرح کے فرائڈی ایکس مسلم پاکستان میں ریشنالیٹی کی ڈیویلپمنٹ میں دے رہے ہیں نہیں جیسے کی جو ایتھس مطلب جیسے ہمارے جیسے جو ایتھسٹ ہو گئے تو یہ جو ٹنی اور کینسل مشنری جو ایکس مسلم ہیں یہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ لوگ ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اسلام تو چھوڑ دیا مگر جو ایک غلط نیچر ہے اس کو ہی اپنائے رکھا مطلب یہ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اسلام چھوڑنے کا پرافٹ ملنا چاہیے اگر وہ پرافٹ آپ کو ایکس مسلم نہیں دے سکتے یا جینون ایتھیس نہیں دے سکتے تو یہ کرسچین سے اور ہندو توا سے اس بات کا پیسے لیں گے اس کا منافع لیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں سوچ ان میں یہی رہتی ہے کہ ہمیں جو پیسے ملنے چاہیے کیونکہ ہم نے اسلام چھوڑ کے دنیا پہ حسان کیے یہ سوچ غلط ہے یہ ideological لوگ نہیں یہ فرادیل ہو گئے نہیں نہیں جیسے میں آپ کو بولا آپ سمجھیں نہیں جیسے یہ لوگ ہم ایتھیس کے اوپر یہ ورڈ use کرتے ہیں that you left اسلام but اسلام hasn't left you but مجھے یہ ورڈ زیادہ سوٹیبل جو تونی ایکس مسلم ہے اس لیے زیادہ سوٹیبل ہے کیونکہ مسلمان یہ سمجھتا کہ جو کچھ بھی زندگی میں کر رہا اس کا کوئی منافع اسے ملنا چاہیے کوئی پروفٹ ہونا چاہیے یہ لوگ مسلم اسلام چھوڑ دیتے ہیں اس کے بات بھی سوچتے ہیں کہ پروفٹ ہونا چاہیے اب جیسے یہ کہتے ہیں جب بھی ایسے لوگوں پر تنقید ہو دیا تو نیچے آکے کوئی اور ایکس مسلم ہوگا وہ آکے یہ لکھے گا جی کیونکہ ویسٹ کے لبرالز وہ ایکس مسلم کو accept نہیں کرتے اس لیے مجبوراً ایکس مسلم کو جا کے ہندو تو کرسچن سے ہاتھ ملانا پڑ رہا ہے اب اس چیز کے پیچھے سوچ یہ ہی ہے کہ وہ ایکس مسلم سمجھ رہا ہے کہ تم ایکس مسلم اور تم نے ہم پہ بڑا احسان کیا تو ہم تمہیں سر پہ بٹھائیں کسی ایسے معاملے میں دیویڈ ووڈ ایسے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرے گا کیونکہ اس کو بھی پتا یہ بکے ہوئے ہیں سمجھے ہیں آپ ان کو بھی پتا یہ یہ مجھے پتائیں رشوت دینے والا کبھی رشوت خور کو خود صحیح سمجھ نہیں کبھی بھی نہیں سمجھ یہ ہو نہیں سکتا جس پولیس والے کو آپ رشوت دیتے ہیں آپ پیچھے پیچھے اسے گالی دیتے ہیں یہ کتنا حرام خور رہا ہے پتا چال جاتا ڈیویڈ ووڈ کو تو میں نے کو خاص افزرب نہیں کیا مگر آج کل وہ کیا کرتا مگر یہ بات یاد رکھئے گا تو فیل چتر ویدی نے پچھلے دنوں وہ جو ان کا ایکس مسلم سمیر ہے اس کے خلاف پورا پندورا باکس کھول دیا تھا اور اس ایسی کو کیوں بتا رہے ہو اگر تم میں اگر یہ بتاؤں گا کہ میں نے فلاں بندے کے ساتھ فلاں چھائی کی اور میں اسے جتا کے بتاؤں گا تو اس کا کیا رہا میں تو اس کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتا تھا کیونکہ اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اسے equal مان رہا ہے اور اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا رہا ہے کہ فلاں شودر کے ساتھ بیٹھ کھانا کھا تو وہ بات جتار ہے کہ وہ نیچہ تھا مگر میں نے پھر بھی اس کو برابر سمجھا کیونکہ کسی برامن کے بارے میں کبھی یہ بات کہنے کی دوت نہیں پڑے گی تو ایدھر سے آپ کو نظر آ جاتا کہ مگر اس اپنی تینڈنسی کو اگنور کرنا بھی اصل میں دوسرے پر جیسے پولیٹیشن انڈیا میں جب الیکشن ہوتا نا تو دلیتوں کے گھر جا چٹائی پہ بیٹھ کھانا کھا لیتے ہیں تصویر کھچوانے کے لیے یا پانی ان کے گھر کا پی لیتے ہیں تصویر کھچوانے کے لیے اور کئی بار تو پانی بھی اپنا گھر کا لائے ہوا ہوتا جو پی لیتے ہیں ٹھیک گا یہ چیز جو ہے یہ اصل میں شو کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اندر سے وہ انڈورس نہیں کرتے یہ ہم جانتے ہیں مگر پھر بھی میرا آپ سے ایک اور کوششن ہے it's not related to that topic but I have quite observed that and I am disappointed on that I think I support the rights of all people either they are female or male okay I support women rights and I think that they both are equal but I have seen feminist women rights activists they always try to demean men and they think that we don't need men and men are useless and their activism that's only for the white collar jobs or other jobs what's your opinion on that have you observed this hypocrisy I mean I support their rights but I don't like their hypocrisy as a male اس میں بہت ہی ایک ریٹکلائز اور ایکسٹریم فارم او فیمنیزم کا ورد مجھے پروبیماٹک لگتا ہے ان چیزوں کے لیے یوز کرنے میں فیمنیزم is a movement about equality of rights between men and women جیسا راجر نے کہا کہ عورتوں نے کافی زیادہ سہا ہے اور کافی overwhelmingly men have actually pressed upon them their right کہ they will dictate اور کس طرح سے restricted وہ رہیں گے ابھی جو ہمیں cases نظراتے جس طرح سے riots ہوتے ہیں رشا میں these are extreme radical form of feminism and this doesn't exist everywhere پاکستان میں وہاں پر یا انڈیا میں جو فیمنیزم کو ایک طرح سے degrade یا misrepresent کیا جاتے ہیں because they think that women asking for their rights is equivalent to them hating men it is not that yes ہمیں misandry کافی اور خواباتی میں نظر آتی ہے but again that is an extreme position that they take but majority of the women they don't take this position اور جو لیتی ہیں they are as wrong as those men who take that extreme position towards women so یہ opposite extremities ہیں جہاں پر ہمیں avoid کرنا چاہیے فیمنیزم is about equality it's about fairness ٹھیک ہے نا it's about کہ جن شعبوں میں عورتیں excel کر سکتی ہیں ان کو full opportunity دی جائے ان کو restriction دی جائے ان کو property میں ان کو when it comes to witness کے role میں equal pay equal opportunity all of this if you confer these rights to women you're basically giving them bare minimum جو کہ شروع سے کبھی نہیں دیا گیا تو اگر کوئی عورت hate کرتی ہے engage کرتی ہے misandry میں that is as bad as misogyny where a man hates a woman or thinks of themselves as superior both are wrong misandry is also wrong and misogyny is also wrong last year CSS exam was in the past and someone shared it online there was a question in the essay and it was written men will be men out of 10 questions there was a question that said men will be men then this year someone sent a question paper out of 10 topics one topic was radical feminism مطلب you're basically already painting feminism in negative light اور وہاں پر جیسے عورت مارچ پاکستان میں ہوتا ہے اس کو just light میں paint کیا جا رہا ہے کہ women جو ہیں آوارہ ہو گئی ہیں کہ وہ گھر کا کام نہیں کرنا چاہتی ہے وہ بچوں کو نہیں دیکھنا چاہتی you know they're moving away from traditional roles you know وہ اس طرح کی آزادی چاہتی ہیں جو مذہب بھی ان کو allow نہیں کرتا تو people most men have that perspective کہ feminism is bad feminism is wrong essays میں اگر آپ اس طرح کی dictating questions دیتے ہیں تو آپ نے already ایک bias پہ پلے کر دیا ہے you're already prejudiced towards women when you use the word radical this adjective with feminism so وہاں جہاں پر obviously women's rights کا کوئی movement نہیں تھی یہ movement western country میں last century میں شروع بھی ہو گئی اپنے epitome پہ پہنچ گئی ہے لیکن in countries like south asia میں جو countries ہیں وہاں it's still lagging behind but they're trying to derail this movement by painting it in a negative light where women want to rule over men and hate them the same way they had hated them before so this is wrong again والے جانبوجھ کے ایک ایسے شخص کو لے کے آتے ہیں جو کہ اصل میں ہومو سیکشل رائٹس یا وومن رائٹس کی بھی اتنا اچھا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہی نہیں ہے نہ وہ اتنا پڑا لکھا ہوتا ہے نہ وہ اتنا اموشنلی سٹیبل ہوتا ہے اور بیٹھ کے اس بندے کو وہاں پر ٹرگر کیا جاتا ہے اور اس کے کلپس نکال کے سوشل میڈیا پر کیے جاتے ہیں اور وہ عام طور پر ہمارے جو ینگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا ینگ سوائپ کرنے کا ان کا زیادہ تینڈنسی ہے تھوڑے سے زیادہ ایج کے لوگوں سے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جو زیادہ چیز ریگلر ہوئی ہوتی ہے نا کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو ٹارگٹ کیسے کرتا ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کرتا کہ اس نے ایج گروپس رکھی ہوتے ہیں بیس سال کے لڑکے جو کہ دنیا میں اب آ رہے ہیں سامنے اور ان کو اب ویسٹ میں رہ رہے ہیں وہ تو ان کو عورتیں ایسی ملنی ہیں جن کے اپنے پاس رائٹس ہیں وہ مرد کی اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کرتی مگر آئیڈیولوجیکلی ان کو ایک ایسی بات بتا جائے گیا کہ عورت کو تو بڑا سب میں صرف ہونا چاہیے عورت کو تو کھانا پکا کے دینا ہے عورت کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہوتا کیا کہ وہ لڑکے نا اس طرح کی چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں سنے تو صحیح نا عام طور پر پھر جو لڑکے ہوں گے ایج کے ان کو بھی یہ چیزیں سجیسٹ ہوں گی اور جب وہ چیزیں سجیسٹ ہوتی ہیں وہ اس طرح کے کلپس سجیسٹ ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہو سکتا کہ چاند سو بھی نہ ہوں جو اس طرح کے سرکولیٹ کر رہے ہیں آن لائن تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی ساری فیمنسٹ ایسی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے شاید بیس پچیس کلپس ایسے دیکھ لی ہیں جس میں کوئی ایسی آٹریجس بات کسی فیمنسٹ کی طرف سے کی گئی ہے یا پھر جو اپنے آپ کو فیمنسٹ کہہ رہی ہے اس کی طرف سے کی گئی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایک تھوڑا سا فوبیا کا شکار ہو جاتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ جیسا آپ کو لگ رہا ہے سٹیٹسٹکس اس سے بہت ڈیفرنٹ ہیں اتنے زیادہ وہ نہیں ہے کہ جی فیمنسٹ جو ہیں وہ مرد بندہ مارا عورتیں ہیں یہ مرد مارا عورتوں والا جو ایک وہ جو ہے نا جو جملہ ہے فکرہ ہے اصل میں میں اس سے بھی ڈس اگری کرتا ہوں آپ جب تک کسی انسان کو اس کی پرسنل لائف میں نہیں جانتے تب تک آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کوئی کوئی مرد مارا ہے یا ایسے ایسے نہیں ہوتا کئی بار عورتیں ایسی مساجنس سوسائٹی میں رہتی ہیں کہ ان کو اپنے اوپر ایک انتہائی کرخت قسم کا رول کا نکاب پہن کے رکھنا پڑتا ہے یہ پاکستان میں آفیسز میں ایسی جگہوں پر بیٹھی ہوئی عورتیں عام طور پر جو ہائی پوزیشنس پر بیٹھی ہوتی ہیں ان کو یہ مینٹین کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایسی سخت دکھائی دیں گے کسی کی جرت نہ ہو یہ بیسیکلی ایک ایک وہ ہوتا ہے ایک آوٹر شیل ہوتا ہے اور یہ مجبوری ہے بنانا ٹھیک ہے تو اتنا جیجمنٹل آئی تھنک کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو ذرا لائٹلی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہاں اگر کوئی جنونلی بہت ہی زیادہ جیسے اب نون کنفرمس نے بتایا تو وہ ڈیفنیٹلی وہ پوزیشن ٹھیک نہیں ہے مگر آپ کو یہ بھی نہیں سمجھنا کہ جتنا آپریشن عورتوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ عورتیں ایک دم ہنڈر پرسنٹ انڈرسٹینڈنگ سے سامنے آ جائیں گے نہیں نکال ایسا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موڈرن ڈے میں تو آج کی ریٹ میں تو اتنا مہنہااں پرسکیوشن نہیں ہوا رہا ہے آج کیوں کہ ہوں parse ھو رہا ہے ہاں مجھے یہ نہیں لگتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا پرسکیوشن نہیں ہو رہا پرسکیوشن تو بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ بہت یاد ہے کہ پرسیکیوشن کی کس کے بارے میں بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پرسیکیوشن وہ اور یا جو کسی بینک میں مینیجر لگیا یا کسی انجیو کی جو ہے وہ ڈریکٹر ہیں وہ تو نہیں پرسیکیوشن ہو رہی نا بھائی وہ بھی ہو سکتی ہے بہت سے لیولز پہ مگر یاد یہ رکھیں گے آپ اگر یہ کہیں گے عورتوں کا پرسیکیوشن نہیں ہو رہا تو آپ کو کام والی دیکھیں آپ کو مانگنے والی دیکھیں فیکٹری پر دیکھیں گھر میں وہ عورت جو اپنے آدمی سے مار کھ آ رہی ہے جو عورت ہار سال پرگنٹ رہتی ہے آپ کیا سمجھیں وہ اس کے ساتھ پرسیکیوشن نہیں ہو رہا وہ سب پرسیکیوشن ہو رہی ہیں اور میرا آپ سے ایک اور سوال ہے میں بس آپ سے یہ جاندہ چاہ رہا ہوں I mean what I have observed and I can particularly say that you have also observed I have always seen that جو کی جو mothers ہوتی ہیں they are always I mean caring about their childs okay more than their fathers اور جو بچے بھی ہوتے ہیں in most of the cases I am saying they are attracted towards their mothers so I think that isn't after marriage I think women should look after their children and give them more priority I just want to know your opinion I don't have any opinion on that یعنی بچے مہاں کو زیادہ کیوں پریفر کرتے ہیں کرتے ہیں بس مجھے اتنا پتے ہیں کیوں کرتے ہیں I don't know so I just want to evolutionary reason fatherhood اس کی ایج شاید چند ملین سال پرانی ہو مگر مدرہوڈ جو ہے نا وہ بلینز او فیر سال at least ہندرڈز او ملینز او فیر پران ہے so I am just saying that after marriage اگر جیسے کوئی حواتین اگر ان کی شادی ہو جاتی ان کے بچے ہو جاتے ہیں then don't you think that they should I mean from the mutual perspective they should give more importance to their children I am just asking from you I don't have any opinion on that مجھے سمجھ نہیں آرہی they are inclined towards their mother the most ایک دن دوسرے دن آٹھ گھنڈے باپ چھتے آتا ہے کوئی ٹائم شہر we are not saying that women should be away from home 24-7 ٹھیک ہے نا آپ ابھی بھی ایک patriarchal mindset سے اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بات ہے کہ بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے initial formative years میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن eventually you know they are able to manage things on their own a woman needs her career as well it's a decision it's a joint decision between the man and a woman and وہ decide کرتے ہیں کہ how on a time-sharing basis they will have to give time to their kids میں honestly آپ کو بتا ہوں in my background that I come from our father used to be a very workaholic person he was very invested in his business and I used to crave a lot of attention from him but you know I have turned out to be the person I am I can't blame my father if the roles were reversed I may have been a different person but you cannot say کہ ماں کی absence میں بچے کی کوئی نشونما یا تربیت خراب ہوگی کیونکہ تب ماں نہیں ہے تو باپ کو ہونا پڑے گا باپ نہیں ہے تو ماں کو ہونا پڑے گا it's a mutual bond mutual understanding کے تحت یہ arrangement چڑے گی you cannot put the entire owners on mothers that they should be at home looking after the child or children 24-7 اچھا میں میرے خیال میں آپ کو ایتھیسٹ ایک بات بتاؤں آپ نے رسل کی تصویر تو لگائی ہے مگر رسل کو پڑیں تو صحیح ٹھیک ہے نہیں میں نے جیسے why am not a Christian کی جو آڈیو کلپ ہے وہ دیکھی ہے اس کے certain debates دیکھے ہیں میں نے رسل کی نا رسل کے ایسے کی کتابیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے ایک ایسے کی پوری ایک کتاب ہوتی ہے پچاس صفحے کی سو صفحے کی اس کا سب سے بڑا جو ایسے ہے نا میرے خیال ہے کونس ہیں مجھے اب یاد نہیں ہے ایک سو بیس صفحے کی کتاب ہے وہ ٹوٹل تو آپ ذرا رسل کو پڑھیں تو صحیح آپ کو جو جواب ہم دے رہے ہیں سارے جواب آپ کو رسل کی باتوں میں جو ٹاپک اس نے نہیں بھی ڈسکس کیا ہوگا نا وہ آپ کی thought کی conditionings ایسی کر دے گا کہ اس کے بعد آپ کو ہر بات سمجھا جائے گی ٹھیک ہے رسل کو پڑھیں چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ thank you okay thank you very much اچھا تو بات یہ ہے سمپل سی کہ یار یہ ایک اگر میں evolutionary sense میں بھی اس بات کو بتاؤں آپ کی اور میری لڑی میں کبھی ایسا نہیں رہا ہوگا ٹوٹل ہماری human generations میں پیچھلی ten thousand generations میں ایسا کبھی نہیں رہا ہوگا کہ آپ کا جو grandfather ہے یا آپ کی جو grand mother ہے وہ ماں کے بغیر نہ جوان ہوئے ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچے ماں پیدا کرتے مر جاتی تھی بہت سے لوگوں کی اور وہ بچہ بین ماں کے ہی پلتا تھا ایسا نہیں ہے کہ ماں کی responsibility ہے صرف اولاد کو پالنا باپ کے بغیر بھی بچے پیدا ہوتے تھے اور ماں کے بغیر بھی ہوتے تھے یعنی باپ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا ٹھیک ہے اور ماں کے بغیر بھی تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں نہیں یہ responsibility is fixed تو ایسا کچھ نہیں ہے بھائی evolutionری طور پر بھی responsibility is fixed نہیں کیونکہ ہم اپنی human history میں واقعی ایسے آپ کا کوئی پچھلی سنتسویں generation میں کوئی آپ کا grandfather ہوگا جو کہ جب پیدا ہوا ہوگا تو اس کی ماں ساتھ ہی مر گئی ہوگی اور وہ اس کے بغیر ہی جوان ہوا ہوگا پوری زندگی اس نے اس کے بغیر ہی گزاری ہوگی ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز totally کو fixed position نہیں ہے کہ ہر ایک چیز ایک خاص سانچے کے مطابق کے خاص قسم کے predefined mold کے مطابق ہی چلتی ہے ایسے نہیں ہے زندگی میں بہت سے variables ہیں even کہ میں تو کہیں بار یہ بات کرتا ہوں morality کتنی fake چیز ہے اور اپنی نسل پہ اپنے رنگ پہ اپنی چیزوں پہ فخر کرنا کتنی بے وکوف آنا بات ہے آج اگر کوئی کسی کو حرامی کی گالی دیتا ہے نا وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا بے وکوف ہے پیچھے چلے جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی grand father کوئی آپ کی grand mother حرامی نہیں رہے ہوں گے that is impossible good point صحیح ہے یہ جو sexual decency کی باتیں بڑی لوگ کرتے ہیں ہم تو بڑے pure blood ہمارے تو خاندان میں کبھی کسی نے کوئی ایسا کیا ہی نہیں بھائیہ آپ اور میں پیچھے جاتے جائیں تو آپ کو نسلنگ در نسلنگ ملیں گے ایسے لوگ آپ کے ایسے forefather کسی کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ وہ تھے اور کوئی ایسا ہوگا جس کا واقعی پتا ہوگا کہ وہ اپنے اس باپ کی اولاد نہیں تھے جس سے ان کی مہار نے انکا کیا تھا اور پھر اس سے پیچھے چلے جائیں تو جب شادی کا concept نہیں آیا تھا انڈر گرائیڈرز دیکھ لیں انڈر گرائیڈرز دیکھ لیں ان میں کونسی شادیاں ہوتی تھی ان اکتا پڑتے تھے یہ لباس یہ غیرت یہ شرموں ہے آج اس کے لئے آپ لوگوں کو آج عورتوں کو قتل لوگ کر دیتے ہیں بھائی یہ دنیا کا سب سے بڑا فراد ہے آپ یہ maintain کار ہی نہیں سکتے آپ کوئی غیرت مندوں کی اولاد نہیں ہیں دنیا کا سب سے بڑا فراد ہے سب سے بڑا جھوٹ آئے ٹھیک ہے تو صرف angle کو historical perspective میں چیزوں کو دیکھنے سے آپ کو یہ بات سمجھ آیتی ہے کہ ہماری سوچ کتنی superficial ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا ایک unbreakable rule ہے جو کہ کبھی ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے اور اس rule کی بنیاد اتنی کھوکھلی ہے اتنی کمزور ہے کہ آپ مطلب چاند سو جنریشن پیچھے بھی نہیں جا سکتے ٹھیک ہے آپ جا ہی نہیں سکتے بھائی ہم سب ہی ایسے ہیں ہم کوئی سارے وہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ کی کوئی 47th جنریشن میں جو گرینڈ مدر تھی آپ کو کیا پتا اس کے بارے میں کیا ایسی تھی یہ جو گرینڈ فادر تھا اس کے بارے میں آپ کو پتا کہ وہ کیسا تھا یہ جو چھوٹا چھوٹے طریقے سے لوگوں کو جاج کرنا غیرت کے standard پہ روٹی پکا کے دییا کہ نہیں دییا عورت جو وہ اچھی ہے کہ نہیں یہ فلاں یہ سب superficial بات نہیں ہے بھائی انسان بہت variable تھے آج کے وقت میں جو قانون ہے وہ کل کے وقت میں ایک acceptable reality تھی اور آج کے دور میں جو ایک acceptable reality ہے وہ کل کے وقت میں taboo تھا انسانوں نے ایسے اپنے آپ کو بدلے مگر اس time پہ لوگوں کے taboos تھے وہ بھی rational تھے لوگوں کے قانون بھی rational تھے آج ہمیں صرف ایک چیز پرانوں سے بہتر بنا سکتی ہے وہ ہے کہ ہم اپنی morality کو rational basis کے اوپر رکھیں ہم اسے individualism اسے equality کے principles کے اوپر رکھیں اور ہم یہ سمجھے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں میں دماغ ہے ٹھیک ہے اور دونوں کا دماغ جو ہے وہ equally کام کرتا ہے اور ہر انسان سوچنے کے capable ہو سکتا ہے اس لیے انسانوں کو ان کی مرضی کے اوپر رہنے لینا چاہیے بیڑی جب کسی کے پاؤں میں پڑتی ہے نا تو بیڑی وہ محسوس کر سکتا ہے اگر دوسرا انسان اس بیڑی کو اگر ایک دن کے لیے اپنے پاؤں میں ڈال لے نا جو کسی کے پاؤں میں پوری زندگی سے ڈالی ہے اور وہ اس بیڑی کے ساتھ اس کو جو فیل ہوگا وہ محسوس کر لے تو وہ واقعی اس پوری زندگی سے بیڑی میں جھکڑے ہوئے شخص کو اگلے دن آزاد کر دے گا مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ بیڑی کبھی بھی اپنے پاؤں میں نہیں ڈالنا چاہتے مرد ہوتے ہوئے ہم کسی بھی دن یہ نہیں سوچ سکتے کبھی بھی پوری زندگی یہ مردوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم پوری زندگی یہ بات کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ جو بیڑیاں عورتوں کے پاؤں میں ڈال لی ہیں وہ ایک دن اگر ہم اپنے پاؤں میں ڈال کے دیکھنا ہے میں کہتا ہوں یہ مرد جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو پوری زندگی برکہ پہن نہ چاہیے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں وہ سندھ میں ٹنڈو آدم کی گرمی میں دن دو بجے ایک دن جولائی کے مہینے میں برکہ پہن کے بزار نکل جائیں صرف اور صرف ٹھیک ہے اور صرف اور صرف دو گھنٹے وہ پھر کے واپس آئیں اور پھر بتائیں کہ عورت پہ برکہ فرض ہونا چاہیے اگر نہیں ٹھیک ہے یہاں پھر وہ یہ دیکھیں اب سمپل سی بات ہے نا ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ سعودی عرب نے عورتوں کے اوپر ڈرائیونگ پر بندی لگا رکھی عورت نہیں چلا سکتی مرد چلا سکتا گاڑی اب ایک عورت ہے اس کا بچہ گھر میں بیمار ہے اور اب ایک دم تڑپ نے تو قصور کس کا ہوگا کیا اس عورت کا ہوگا کہ وہ اس سے نہیں بچا سکی اور مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو بھی ایسے condition کر دیا جاتا کہ وہ بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر بھی جائے گا وہ کبھی نہیں سمجھے گی کہ کتنا بدبودار معاشرہ ہے جس نے مجھے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ میں اپنے بچے کو خود گاڑی میں ڈال کے hospital لے کے جا سکیں بیڑیاں یہ ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں chains کہ chain کیا ہوتی ہے کہ پاؤں میں ڈال دی اب انسان اس کی حد کو cross نہیں کر سکتا بیڑی کیا ہوگی 15 foot کی chain والی بیڑی اگر آپ کسی کے پاؤں میں ڈال دیں تو وہ 16 foot نہیں جا سکتا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے یہی چیزیں society کے اندر ہوتی ہیں حدود و قیود جن کو کہتے ہیں جن کو limitations کہتے ہیں جو کہ society کے لوگوں پہ apply کر دی جاتی جو وہ 16 foot نہیں جا سکتا وہ 15 foot پہ اسے کھڑا ہونے دوب کے بھی مرنا تو 15 foot پہ ہی مرے گا 16 foot پہ نہیں ہو جا سکتا ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں سوچ پہ لگی ہوئی بیڑیاں وہ سب سے زیادہ نقصان آپ کو دیتی ہیں سوچ پہ لگی ہوئی کیونکہ وہ ایک شخص کو نقصان نہیں دیتی ماں کی سوچ پہ لگی ہوئی بیڑیاں عورت کی سوچ پہ لگی ہوئی بیڑیاں پورے معاشرے کو برباد کرتی ہیں باپ کی سوچ پہ لگی ہوئی بیڑیاں پورے مرد کی سوچ پہ لگی ہوئی بیڑیاں پورے معاشرے کو برباد کرتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہونے والے پاکستان میں غیرت کے نام پہ قتل جو ہیں وہ useless loss of life نہیں ہے useless loss of life ہے بھائی وہ یہ بات یاد رکھیں ایک مرد اپنی بیوی کو مار دیتا ہے اپنی ہی بیوی کو صرف اس لیے مار دیتا ہے کہ کہ جی اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا ہے اور اس کو دیکھ بھی نہیں لیا تھا اس سے صرف شکہ آ گیا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ بچے کی تصویر آپ دیکھ لیں یہ پشاور ہائی کوٹ پشاور میں کسی کوٹ کے بار باپ نے جو ہے اس کی ماں کو گولی مار دی تھی اپنے بیٹے کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو جو کہ خلا لینے جاری تھی تو اب آپ مجھے بات بتائیں کہ پوری زندگی اس بچے کی اس بچے کی جو بری حالت ہے ساری پورا پاکستانی معاشرہ اس کے باپ کو سو گالیاں دے گا مگر کبھی یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ اصل میں پورا معاشرہ اس بچے کا قصور ہوا رہا ہے جس نے جھوٹی غیرت کا جھوٹا پیٹریارکی کا سٹرکچر اسٹیبلش کر کے رکھا ہے وہ ہر بندہ اس بچے کی یہ پوری زندگی کی جو اس کی سفر ہی ہے اس کا ذمہ دار ہے صرف اس کا باپ نہیں ہے پورا معاشرہ ہے کیونکہ غیرت کا جھوٹا سلسلہ جو ہے وہ پورے معاشرہ نہیں چلایا ہوا ہے وہ اکیلے اس کے باپ نہیں چلایا ہوا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے موسیقی